دراصل کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں جو بھلے ہی تارکی طور پر آپ کے گلے نہیں اترتے ہوں لیکن پھر بھی انہیں سیرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ان دینوں راجستان ویدان صبح میں دعوے کیا جا رہا ہے کہ راجستان ویدان صبح کو بھوتوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اور راجستان ویدان صبح میں بیٹھنے والے ویدھائکوں پر پریت آتماؤں کا سایا ہے روحانی تاکتوں کی چپیٹ میں راجستان کے ویدھائک ادرش آتماؤں کے سایا میں ویدھان صبح بھون ویدھان صبح بھون میں قدم رکھنے سے ہی ڈرتے ویدھائک روحانی تاکتوں سے جان بچانے کی گوھار لگاتے ویدھائک یہ کوئی ہورر کہانی نہیں ویدان صبح کی حقیقت ہے اور یہ حقیقت کوئی اور نہیں خود ویدھائک صاحب قبول رہے ہیں ویدان صبح میں بھوت ہونے کی بات کر رہے ہیں راجستان کے ویدھائک بھوت بھگانے کے لیے تانترکوں کو ویدان صبح بلانے کی مانگ کرتے ویدھائک ویدان صبح بھون میں اب شکونی تاکتوں کا دعوی کرتے پندل تو کیا یہ مان لیا جائے کہ سچ مچ راجستان ویدان صبح بھون بھوتوں کا گھر بن چکا ہے وہ ویدان صبح بھون جہاں سے پردیش کی سرکار چلتی ہے وہ ویدان صبح بھون جہاں سیکڑوں کی تعداد میں پولیس والے سرکشا بیوستہ پولے کر مستعد رہتے ہیں جہاں پردیش کی چنطہ دو سو ویدھائکوں کو چنکر بھیجتی ہے وہ ویدان صبح جہاں سے پورے پردیش کے لیے کانون بنائے جاتے ہیں اور وہ ویدان صبح بھون جہاں ایک بھی پڑندہ پر نہیں مار سکتا تو وہاں آخر بھوتوں نے اپنا گھر کیسے بنا دیا ہے آخر ویدان صبح بھون روحانی تاکتوں کی قید میں کیسے آ گیا کیا سچ میں ویدان صبح بھون ویدھائکوں کے لیے خطرناک ثابیت ہو رہا ہے کیا بھوت پریتوں کے بیچ راجستان کی راجنیتی چلتی ہے کیا واقعی میں راجستان کی ویدان صبح میں بھوت پریتوں کا سایہ ہے پر کیا واقعی راجستان کی ویدان صبح کو ان سے مکت کرانے کے ضرورت ہے ایچی کئی افوائیں اس وقت راجستان کی ویدان صبح میں گھر کر گئی ہیں سچ اور اندیو شواس کے بیچ ایک ویدان صبح بھون کی ایک ایسی کہانی جس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا مگر بھوتوں کے بارے میں دعویٰ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نہ صرف پڑھے لکھے ہیں بلکہ پردیش کے لئے قانون بناتی ہیں جنتہ کی سیوہ کرتی ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا واقعی میں ویدھائیکوں کی دعویٰ میں دم ہے کیا سچ میں ویدان صبح بھون میں بھوت رہتے ہیں گراؤنڈ ڈپورٹ میں ہم نے اس بات کی پرتال کرنے کی کوشش کی ہم نے ویدان صبح بھون کی تیہاز کو کھنگھالا ہم نے ویدان صبح بھون کے واسطو شاشتر کے بارے میں جانا ہم نے اس بات کے تحقیقات کی کہ جس جگہ ویدان صبح بھون بنا ہوا ہے اس جگہ پر پہلے کیا تھا آخر اس کا رہز سے کیا ہے ہماری پرتال کے دوران کو چوکانے والے سچ سامنے آئے لیکن وہ سچ دکھانے سے پہلے ایک اور سچ کے طرف ہم آپ کا دھیان دلانا چاہتے ہیں اصل میں بھوتوں کے اسطط پر پوری دنیا میں چرچہ ہوتی رہی ہے کئی ویدوانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہاں سچ میں بھوت ہوتے ہیں یہاں تک کی بجیان ویس بات کو مان چکا ہے کہ دنیا میں ایسی ادرشی طاقتیں اور گمنام طاقتیں موجود ہیں جن پر ہمارا وش نہیں چلتا ہم انہیں کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں اور ایسی طاقتوں کو الگ لگ نام سے ہم پکارتے ہیں ہمارے دیش میں ویسی شکتیوں کو ہم بھوت کہہ کر پکارتے ہیں اکثر آپ نے بھوت پرتوں کے بارے میں کہانیاں قصوں میں سنا ہوگا یا پھر کسی ہورر فلم میں ایسا ہوتا دیکھا ہوگا اس کے علاوہ کئی بار حقیقت میں بھی کچھ قصے آپ نے سنے ہوں گے جن میں بھوت پرت جیسا کچھ ہونے کے پرمان ملتے ہیں لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ راجستان کی ویدھان سبا میں بھی بھوتوں کا سایہ ہے تو شاید آپ اس بات پر یقین نہ کر پائیں راجستان میں لوگ تنتر کے اس سب سے بڑے مندر میں اب ویدھائک جانے سے ڈرنے لگے ہیں ویدھائکوں کا یہ کہنا ہے کہ ویدھان سبا اب شکونی ہے اس ویدھان سبا میں انہیں جان کا خطرہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ویدھائکوں نے مکھے منتری سے اس ویدھان سبا میں پوجہ آرچنا اور حوان کروانے کی مانگ کی ہے پریت آتماوں کو جگانے کے لئے پوجہ کروانے کی مانگ مولویوں سے ویدھان سبا کو شد کروانے کی گوہار سی ایم اور ویدھان سبا دھکش سے یگ ی حوان کروانے کا اگرہ راجستان کے کچھ ویدھائک اتنے ڈڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ڈر کا انداز آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سی ایم و سندرہ راجے اور ویدھان سبا دھکش پہلاش میکبال سے ویدھان سبا پریسر میں یگ ی حوان کروانے کی مانگ کر رہے ہیں ویدھان سبا میں مکھ سچیتن یہ ویدھان سبا بھون شمشان کی جمین پر بنا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں آتمائی گھوم رہی ہیں اس وجہ سے یہاں کبھی سبھی دو سو ویدھائک ایک ساتھ نہیں بیٹھ گئے کالو رام گرچر کا دعویٰ ہے کہ ویدھان سبا بھون میں بھوت پریس آتماؤں کا سایا ہے باکول گرچر انہوں نے مکھے منتری راجے سے انشتان کروانے کا اگرہ کیا ہے مکھے منتری کی منجوری ملنے کے بعد آتماؤں اور گرہوں کو شاندی کے لیے انشتان کروانے اور بلامن بھوز کروانے کی کوشش کی جائے گی بہت ہونے پر سب کی سہمت ہو جائے مکھے منتری مان جائیں گے جب ہو جائے گی پہلے کیا یہاں کروائے تھے تلسی کی پودے پر کیا لگوائے تھے تلسی کی پودے یہ ایسی چیز ہے جو اس کا منفیٹرین دیفیکٹ تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے آسکر ساکر اس مکان جو مکان بیلنگ بنی تو بیجے پی کے ہی ویدھائیت حبیبر رحمانوی ویدانسوا بھون کو افشک نہیں مان رہے ہیں حبیبر رحمان کہتے ہیں کہ انہوں نے سیم واسندرہ راجے سے پوجا پات کروانے کا آگرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ویدھائیتوں کی موت اب شکون کے کارن ہو رہی ہے ویدھائیت حبیبر رحمان کہتے ہیں کہ جب ویدانسوا پرانے سے نئی بھون میں شتھاپیت ہوئی تھی تو انہوں نے تاتکالین مکھی منتری ویروشنگ شیخابت سے کہا تھا کہ جی سستان پر نیا بھون بنا ہے وہاں شمشان بھی تھا اور مزار بھی لہٰذا یہاں دھارمیک انشتھان کرائے جانا چاہیے لیکن ان کی نہیں مانی گئے اور تبھی سے صدن میں ایک بار بھی دو سو ویدھائیت ایک ساتھ نہیں بیٹھ پائے سروے کرنے آئے تھی جمین کے تو میں نے کہا مکمممدی سے کہا کہ یہاں پہلے سمسان بھی تھا کبریستان بھی تھا چھٹو چھٹے بچوں کو اور ان کو رفناتے تھے اور دیر سارا کچھرا پڑا تھا یہ دیکھ کر آم گئی تھی اور جب یہ نئی نئی بنینا تو میں اپنیگ میں تھا یہاں اس وقت بھی یہاں کے شب درے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ کون آگے پھر ایک دن میں نے بھی سونی آور میں کہا یہ جو کبر ہے لیفٹ میں اس کو واپس آپ اونچی کرو اور اس میں سادر کھڑا ہو تو یہاں چڑھائی ہم نے تین چار مندیر بھی یہاں بنائے الگ الگ جو پہلے چھوٹے موٹے یہاں مندیر ہوا کرتے تھے ایک بیرو جی کا بھی الگ الگ تینوں مندیر ہے یہاں اس کے بعد تھوڑی سان تھی لیکن دو سو والا جو کوشن ہے نا یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے کل میڈم سے کہا تھا ہمیں کہ آون کرو پنڈیتوں کو بلو آخر ہے کیا چیز اگر ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہے انسان سے گلتی ہو گئی ہے کبھی ہاں کوئی بوجرگ ہے کیا کوئی عرصی ہے کوئی ایسے مندیر میں کوئی مندیر کس کا تھا کیا تو آخر ویدان سبا میں سبھی دو سو ویدھائکوں کی ایک ساتھ بیٹھنے کا راز کیا ہے آخر ایک ساتھ ویدان سبا بھون میں سبھی دو سو کے دو سو ویدھائک کیوں نہیں بیٹھ پائے اور اگر نہیں بیٹھ پائے تو اس کے پیچھے ڈر لگنے جیسی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے جو آپ کے لیے جاننا جروری ہے ایک بڑا سچ یہ بھی ہے کہ دو ہزار میں ویدان سبا بننے کے بعد سے آج تک کبھی بھی دو سو ویدھائک ایک ساتھ ویدان سبا میں نہیں بیٹھ پائے ہیں کبھی کسی ویدھائک کی موت ہو گئی ہے تو کبھی کوئی ویدھائک جیل چلا گیا کبھی کسی ویدھائک کی تبیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ویدان سبا میں نہیں پہنچ پایا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ مہج ایک سنیوگ ہے یا اس سچ کے پیچھے واقعی کوئی اندیکی انجانی شکتی کام کر رہی ہے دراصل ویدھائکوں کا کہنا ہے کہ سال دوہجار میں ویدان سبا نئے بھول میں شپٹ ہوئی تھی کبھی سے یہاں کبھی ایک ساتھ دو سو ویدھائک نہیں بیٹھ پائے راجستان میں ویدھائکوں کی کل سنچہ دو سو ہے لیکن پچھلی 18 سالوں میں سدن میں ایک ساتھ کبھی پورے ویدھائک نہیں بیٹھ پائے کبھی کسی ویدھائک کی موت ہو گئے تو کبھی کسی ویدھائک کو جیل یا ترہ کرنی پڑے راجے رزوانوں کو ایک کرنے کے بعد 1952 میں راجستان کی ویدان سبا کا گھٹن ہوا تھا پورانی ویدان سبا جائپور شہر کے پرکوٹے میں چلا کرتی تھی جسے رہ مہاراجہ سوائی ماند سنگھ نے بنایا تھا آگے چل کر ویدھان سبا آدھونک طریقے سے ہائی ٹیک ہو کر جوتی نگر میں شپٹ ہوئی اور یہی سے بہت پریتوں کی کیودانتیوں کا زنم ہوا کہا گیا کہ شمشان گھاٹ پر یہ نرمان کیا گیا ہے اور یہی کارن بھی ہے یا کہیں کہ یہ کیودانتی ہے یا پھر اندویشواس کہ آج تک لگاتار جو بھی سطر یہاں پر اہوت کیے گئے ان میں دو سو ویدھائک کبھی بھی پورے نہیں رہے سال 1999 میں نیا ویدھان سبا پریسر بن کر تیار ہوا تھا لیکن نرمان کے سمائی آدھا درجن سے جاتا مزدوروں کی الگ الگ وجہوں سے موت ہو گئی اس کے بعد سال دوہچار میں نئے بھون میں نیامیت بیٹھ کے شروع اس کے بعد ایک سنجوگی جڑ گیا کہ کسی نہ کسی وجہ سے ایک ساتھ سبھی دو سو ویدھائک سدن میں نہیں بیٹھا سال 2000 میں تتکالین اشک گیلوز سرکار کے کیاب reckنٹ منطری بھیکہ بھائی کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد ویدھائک بھیم سنچودری سال 2003 میں تتکالین کیابنٹ منطری رام سنگھ ویشنوری سال 2005 میں ویدھائک عارن سنگھ کی موت ہو گئی اس کے بعد سال 2011 میں تتکالین اشک گیلوز سرکار کے کیابцыنٹ منطری مہیپال مدیرن اور کاؤنگرس ویدھائک ملخان سنگھ کو چرچت بھمڑی دیوی ماملے میں جیل یاترہ کرنی پڑی اس کے بعد اسی سال ایک انکانٹر ماملے میں بی جے پی کے دکج ویدھائیم راجندر راٹھاور کو جیل جانا پڑا سال 2013 میں کانگریس ویدھائیم بابولا ناغر اور اپریل 2017 میں واسپا کے بی ایل کشوہا کو جیل یاترہ کرنی پڑی اسی طرح ستمبر 2017 میں بی جے پی ویدھائیم کرتی کماری کی سوائن فلو سے موت ہو گئے ان کی کھالی سیٹ پر حال ہی میں اپچناؤ ہوا تھا اور ابھی پچھلے ہفتے ہی بی جے پی کے ویدھائیم کلیان سنگھ کی بھی موت ہو گئے جس کے بعد سے ویدھائیم کو میں جبردست خوف بنا ہوا ہے یعنی یہ سچ سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے ان وجہوں پر گوھر کرنے کے بعد نا چاہتے ہوئے بھی آپ کو یقین کرنے کے لیے ویوش ہونا پڑے گے لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کسی ہم بھوت پریت کا چکر تو کتے ہی نہیں جائرہ سکتے اور خود سرکار کے منتری بھوت پریت ہونے کی بات سے صاف انکار کر رہے ہیں یہ پرانے لوگوں کی پرانے سندشیوں کی یہ دھارنا بنی ہوئی ہے کہ ویدان سبا کا یہ جو بھون ہے اور کسی جمانے میں یہاں پر کوئی سمسان تھا اور اس کے اوپر اس کا نرمان ہوا ہے اور اسی لیے ویدان سبا میں سندشیوں کی سنکھیا کبھی بھی پوری نہیں رہ پاتی اور ان کو کہیں لگتا ہے کہ پریت آتما ہے اس بھون میں ہے لیکن میں لگاتا ہے تیسری بہت سرن میں آیا ہوں میں نے کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں سنی کوئی واقعہ نہیں دیکھا کوئی کسی کو کوئی کچھ دکھائی بھی نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ دھارنار یہ آشنکائیں ہیں اب یہ بنی ہوئی ہے اب اس کو من سے نکالنا بہت مشکل ہے لیکن اس سب کو لے کر کوئی تنتر منتر کہیں کوئی پوجا پات کرنا نہ سمجھتا ہوں اس کے آشنکتہ نہیں ہے تو ویدھائیکوں میں اوبجیٹ ڈر کے بعد کئی پنڈت اور واسطر شاستر ویششک ویدان سبا بھون کی باہر پہنچ گئے حالا کی وہ یہاں کیسے پہنچے یہ بتانے کو وہ تیار نہیں تھے لیکن انہوں نے دعویٰ ضرور کر دیا کہ ویدان سبا بھون شمشان کی بھومی پر بنا ہوا ہے لہٰذا جدی جلد سے جلد انشتھان نہیں کرائی گیا ویسا ہوتا ہی رہے گا انہوں نے بھون پریشن میں ایک مندر اور آس پاس میں ایک مجار بھی ہونے کا حوالہ دیتا ہے مندر کا نرمان کی پرکریہ چالو ہو چکی ہے حتی یہ ادرس سے سکتیاں وصے ہوتی ہے کیونکہ آتما تازر امر ہوتی ہے ویدان سبا میں ویشیش کر کے واسطو دوست ہے واسطو دوست کیوں ہیں کیونکہ واسطو سمسان کے پاس بنا ہوا کوئی بھی بھون بھان پانسو میٹر کے اندر ہوتا ہے تو اس کا دوست لگتا ہے اچھ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بھوت پریت کا ہونا جادو ٹونوں کا ہونا یہ سب اپنے جوتیس سے تھوڑا الگ ہٹ گئے ہیں ایک چلیلے آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انترکتے واسطو دوست کا ہونا اس کو پوشیبلٹی بنتا ہے کہ ہاں واسطو دوست ہے کسی نے جیسے اس کا برمستان میں ہوگا نہریتے کون میں ہوگا اس میں کسی پرکار کا کوئی دوست ہو تو اس پرکار کی ایکٹیویٹی ضرور ہونا ہو سکتا ہے تو کیا واسطو شاستر کے حساب سے بھی ویدان سبا میں کچھ گربر ہے اور کیا اسے بھی صحیح کرائے جانے کی ضرورت ہے بھار سے واسطو دوست نہیں ہے اندر سے ہی واسطو دوست ہے بھومی بھون نیچے کا دوست آرہ ویشیز کر کے کیونکہ بھومی کے اوپر جو واسطو کرتے ہیں تو پہلے بھومی کو ہٹایا جاتا ہے اس میں ہڈیوں کا کئی سورن رہ جاتا ہے اوپری وادایا رہ جاتی ہے تو وہ ہٹانے کا کوئی سکسن نہیں رہا ہوگا ویشیز کر کے اس سن میں اگر شدی گھن کی ہوتی رنوستان کرویا ہوتا تو یہ سمسچہ اب نہیں رہتی اس سمسچہ کے نیوارن کے لیے میں مان نہیں ہے مکھے منتری جی سے سب سے کہتا ہوں کہ یہاں ایک بیشیز انوستان دار میں انوستان کروانا بہت ضروری ہے پنڈیتوں اور واسطو شاستر بیشیز شگ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں مگر سوال اٹھتا ہے کہ اگر بیدھائیت خود اندرشواس کی باتیں کریں گی تو آم لوگوں کا کیا ہوگا چاہ پھر آم لوگ بھی بھوت پریت کے چکر میں نہیں آئیں گی ایسے وقت میں جب دیش دیجٹل ہو رہا ہے منگر گرہ کی جانکاریاں جھٹائی جا رہی ہیں ایسے وقت میں ویدان سباب ہم نے میں بھوت ہونے کی بات کہنا چا ہسی مجاک کرنے کی بات نہیں ہو سکتی ہے بھوت وہاں ہے یا نہیں ہے یہ ہم اپنے طریقے سے انوستگیشن کرتے ہیں جو ہمارا پیرانورمل انوستگیشن کا جو برک ہے یہ تو ہم تب بتا پائیں گے کہ ہاں وہاں کس طرح کی انرجی ہے یا نہیں ہے انرجی کم ہے یا زیادہ ہے یا اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو لیکن جو وہ درے ہوئے ہیں تو یہ در ان کا میرے خیال سے نرادہ رہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھوت کسی کی جان نہیں لے سکتے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے انرجیز بہت ساری جگہ میں پریزنٹ ہوتی ہیں کچھ ویدھائک اور سرکار کے منتری مانتے ہیں یہ صرف وہم اور انگ وشوہ سے مگر آج کے دور میں بھوت پریت اور روحانی طاقتوں کی بات کرنا یقیناً سماج کو گمراہ کرنے کی طرف قدم بڑھانا ہوگا اور اگر ماننین ہی ایسی باتیں کریں گے تو سمجھ سکتے ہیں کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کی کیا ایسی تھی ہوگی اسے سوچا سمجھا جا سکتا ہے ویدھائکوں کے ڈر اور اندوشوہ کے بیچے ہم نے پیرا نورمر ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش تھی کہ کیا ویدھائکوں کا جا ڈر ہے وہ صحیح ہے یا پھر وہ صرف وہم ہے ہم نے پیرا نورمر ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش تھی کہ کیا پوجا پارٹ کروانے سے بھوتوں کا جو بہم ہے وہ ختم ہو سکے گا اندوشوہ س ہے اس ٹائم پہ تو میں کہوں گا کہ ان کا یہ اندوشوہ س ہے اور وہ لوگ پینک نہ ہو ڈرے نہیں اور جو میں نے پڑھا نیوز پیپرس میں کہ وہ کچھ ہون وغیرہ کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کرائیں ہون کرانا اچھی بات ہے اس سے ان لوگوں کو پوزیٹیو آئیپس آئے گا پیرا نورمر ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ بھوتوں والی بات صرف بہم ہو سکتی ہے مگر تفتیش کے بعد ہی سچ سامنے آ سکتا ہے مگر انہوں نے بھوتوں سے ڈرنے والے بیدھائکوں کے لیے ایک میسیج بھی دیا ہے جسے بھوتوں پر یقین لکھنے والے بیدھائکوں کو جرور دیکھنا اور سننا چاہیے آپ بلکل کیونکہ جب انسان ڈرتا ہے جب انسان سیڈ ہوتا ہے تو اس کی انرجی کی لیول ڈاؤن ہوتی ہے اور law of conservation of energy یہ کہتا ہے کہ انرجی ڈیسٹروئی نہیں ہو سکتی تو اس کی انرجی اس وقت جاتی کہاں ہے ہمارے انویسٹیگیشنز میں ریسرچ میں ہم نے یہ پایا ہے کہ اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس کی انرجی کو اس طرح کی جو شکتیاں آپ کہہ لیجئے یا پاور کہہ لیجئے یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بندہ اور ڈرتا جاتا ہے اگر وہ ڈریں گے تو ہو سکتا اپنا بڑا نقصان کر لیں سائیکلوجیکل ڈیمیج کر سکتے ہیں اپنا وہ وہیں آپ کو یہ جان کر تاجیب ہوگا کہ راجستان ویدانسوا میں ہی نہیں بلکہ مدیپردیش ویدانسوا میں بھی بھوتوں کے ہونے کا دعوہ کیا گیا تھا دراصل مدیپردیش کی چودہمی ویدانسوا کے چار سالوں میں نیتا پرتیپکش ستیدیو کٹارا سمیت نو ویدھائکوں کا اور سمائنیدھن ہو چکا ہے کانگریس کی ویدھائکوں نے اس پر چنتہ جاہر کرتے ہوئے کچھ اپائے تلاشنے کو کہا تھا کانگریس نے کہا تھا کہ ہم لوگ کو سدھانت اور پرمپرہ پر یقین کرتے ہیں جو ویجیان کے علاوہ ہیں اسی لئے واسط دوش جیسی بھی سنگتیوں کو دور کرائے جائے اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مدیپردیش ویدانسوا کا نیا بھون بننے کے بعد اب تک 32 سرسیوں کا او سامائید اکال مرتی ہو چکا ہے سچ وہم اندوشواس اور جھوٹ کے بیچ علجی ویدانسوا کی اس کہانی میں اصلیت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے مگر ہم اسے اندوشواس مانتے ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ ویدھائکوں کے من میں جڈر ہے وہ وہم اور اندوشواس سے تر کچھ بھی دراصل گراؤنڈ ریپورٹ کی ٹیم ویدانسوا پر بھوتوں کے سائے کی تھیوری میں یقین نہیں کرتی ہونا تو یہ چاہیے کی ویدانسوا سے اندوشواس اور افواؤں کی بجائے روشنی اور گیان کا پرکاس پورے راجستان تک پہلے لیکن پھر بھی اگر کچھ ویدھائکوں کو در لگتا ہے تو یہ ان کے نیجی کارن بھی ہو سکتے ہیں امید ہے سرکار اس دشاہ میں کچھ ایسا ٹھوس کام کرے گی تاکہ ایک بار پھر سے راجستان کی اس ویدانسوا میں ویدھائک بے خوف اور نیڈر ہو کر راجستان کی جنتہ کے خط کے لیے کام کر سکیں گے گراؤنڈ ریپورٹ میں آج کے لیے بس اتنا ہی نمشکار جہین نا کوئی آہت نا کوئی سایا پھر بھی دل میں خوف سمایا ویدھان سبھا میں کانپے ویدھائک روحان ساہ